آپ قادری صاحب بھی تو ہم بات کریں گے بی بی آئشہ کے حوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے یہ قرآن کا حکم ہے یعنی ازواجِ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب اس امت کی مائیں ہیں تو اس لئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی امہ کہا جاتا ہے یعنی والدہ مومنین کی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے اور معشوقت الرسول ہے یعنی معشوقہ کا لفظ آپ کے لئے باقاعدہ طور پر احدیث میں اور باقاعدہ طور پر کتب تواریخ کے اندر ملتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پسند فرمایا جن کا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت ہوں تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار فضیلتوں میں سے چند فضیلت یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی حضرت مریم اور حضرت آسیہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی والدہ یعنی ان کی حضرت آسیہ فرعون کی بیوی بہت نیک خاتون تھی کہا ساری کائنات پر ان دو عورتوں جیسی کوئی کامل عورت نہیں گزری اور تیسری عورت کے بارے میں فرمایا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ عائشہ کو دیگر تمام عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے کہ جیسے دیگر کھانوں پر سرید کو عربی ایک کھانا ہے سرید کے سرید کو جو دوسرے کھانوں کے اوپر فضیلت ہے فوقیت ہے ایسی فوقیت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر تمام عورتوں کے اوپر ہے اچھے یہ جو صحابیاں ہیں ایک تو معاشوقت الرسول پھر ان سے جو ہماری بہنیں ہیں ان کو بہت بے شمار نکات ملتے ہیں آپ کی صیرت سے آپ ایک مجتہیدہ صحابیاں ہیں یعنی علم کے معاملے میں اس قدر پائے علم پر ہیں کہ باقاعدہ صحابہ میں جو درجے تھے کہ وہ مجتہید کے درجے پر فائز ہوں تو یہ غور و فکر کرنے والے اور ڈائرک قرآن و حدیث حکم بیان کرنے والے صحابہ میں شمار ہیں